راجستان کے عدیبور جلدے کے کائیہ گاؤں کے سینٹر میں بچوں کے لئے ایسا سکشہ شویر آجوت کیا جاتا ہے جو کہ آج کے سمجھے میں سرکار کے لئے ایک اتارت ہے جو کام سرکار کو کرنا چاہیے وہی کام نجیس انستائے اب اس طرح پر کر رہی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے مادیمسا کی کس طرح بچوں کو پڑھا کر ان کا بیوشت دیکھ کیا جا سکتا ہے راجستان کے عدیبور شہر سے پندر کلمٹر دور کائیہ گاؤں میں شکشہ سے بنچید ایسے بچوں کے لئے شکشہ شویر آجوت کیا جاتے ہیں جو بچے یا تو ڈھوپڑ ہو چکے ہیں یا ان کی پڑھائی کی کوئی سویدائی گاؤں میں اپلپ نہیں ہو پا اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ اس کیمپ میں نہیں آئے تھے تو گھر پہ پہلے کیا کام کرتے تھے اس کیمپ میں میں پہلے نہیں آئی تھی اس کے بعد میں گھرے بکری سراتی تھی اس کے بعد وہاں پر سیوہ مندر سے مہر سب آیا اس کے بعد مول دکھے آئے تھے تو آپ سرکار اسکول میں پڑھنے کیوں جاتے ہو یہ دور پڑھتی ہے ان گاؤں سے بچے آتے ہیں جہاں پر یا تو اسکول بہت دور ہے یا جو آرتھیک ہستی سے کمزور ہے اس کے پریوار کے آرتھیک ہستی سے خراب ہے وہ بچے آتے ہیں یا کچھ بچے اسکولوں سے ڈھوپ آر ہو جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں پر زیادہ تر بچے آتے ہیں جو اس عقصہ سے بلکم پوری طرح سے بنجھت ہوتے ہیں ایک سیویر میں بچوں کو کیتیا بھی گیا نہیں بلکہ گھتی ویدی وہ کھیل کے مادیم سے پڑھائے جاتا ہے وہ اسکول سے وپریت گھتی ویدیے کروائے جاتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا ہو سکے گھتی ویدیوں کے مادیم سے پڑھائے جیسے کہ اگر ہم گھنٹ پڑھا رہے ہیں تو گھنٹ میں ایسا نہیں ہے کہ جوڑ باقی ہم نے بورٹ پہ کرا دیا اور ان کو آ گئے ہم ان کو یہاں پہ بھیجیں گے ان کو بولیں گے تلیا گینو یہ گینو وہ گینو تو اس جنگ سے کیسے ان کے اندر پڑھنے کی روچی بھی بڑھتی ہے اور ان میں گراسپنگ پار بھی بڑھ گیا اس کے قارن سے جو بچے اس سیویر میں الگ الگ گاؤں سے لگ بگ دو سو کلومیٹر کی دوری دیکھ کر اس کیمپ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان بچوں کو سیویر کے بعد اسکلوں میں پرویس دلائے جاتا ہے تاکہ وہ اپنا باویش سے بنا سکے اس کیمپ سے پھر چھوڑنے کے بعد میں گھر پہ جا کے کیا کرو گے آپ اس کیمپ کے چھوڑنے کے بعد میں پڑھنے جاؤں گے کہاں پڑھنے جاؤں گے آپ گھر میں پہلے کیوں نہیں گئے پڑھنے کے لیے آپ گاؤں میں اس لیے میں ممی ممین پاپا ملتے ہیں سوٹی چیز اس سیویر میں ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کی ودیہ لوگ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ودیہ لوگ میں گھنوطہ پور سے نہیں پڑھا جاتا اسی لیے اس کیمپ میں کرشمکالی آوکاس کے دونان ودیہ لوگ میں پڑھنے جانے والے بچے بھی اس کیمپ میں آتے ہیں ودیہ پور کی اسطانی سنسطہ سیو مندیر اپنے خرچ پر یہ پورے شیویر آئیجت کرتی ہے تو اس کیمپ میں آپ کو کیا کیا سکھائی جاتا ہے جوڑ باقی گناہ باگ یہ شتر نہیں ہے اچھا تو آپ سرکاری سکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہو اور اس کیمپ میں آتے ہو تو کیا انتر لگتا ہے آپ اس کیمپ میں اور سکول میں وہاں پہ اچھا نہیں لگتا ہے یہاں پہ اچھا لگتا وہاں پہ کیسے پڑھاتے ہیں اسکول میں آپ کو وہاں پہ تو مارتی میں تین جالوں سے اس کیمپ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں پڑھانائے سے اور ان بچوں کی بچوں کے بارے میں میں نے جانا ہے بہت خود جانا ہے بچوں کے ان پریسٹی چاہ سے اس کیمپ سے جھوڑتا ہے اور ان کی وہ آرتکی سستیتی ان کی وہ گدیالیاں سے دوری ایک اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے اسکول میں اسٹاپ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کو میں پڑھانے کے طریقے ہیں وہ سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا کہ یہ کیمپ بہت ہی بہت ہی ضرور ہے شکشہ ہمارے جیون کا مول آدار ہے ایسے سیویر آنے والے یو پیڑی کے لئے ایک پرینڈا ہے میں ادھے پور جلے کا شکشہ عدی کاری بھرہ سنگ جی جن کے نمبر 0242421621 سے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کی وہ اپنے اس طرح پر شکشہ سے بڑھ کے وہ ونچید بچوں کے لئے شیویر آجت کریں تاکہ آنے والے پیڑی کا بھوشی اوجوال ہو سکے میں شمبو ادھے پور جلے سے انڈیا انہٹ کے لئے